اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے آج ہم ان کو بتائیں گے کہ اپنے سسرال میں اپنی عزت کیسے بنائیں بہت آسان طریقہ ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے گے تو انشاءاللہ ازیز آپ کا گھر خوشحال ہوگا آپ کا گھرانہ خوشحال ہوگا آپ کے والدین خوشحال ہوں گے آپ کے سسرال والے خوش ہوں گے یعنی کہ پوری کی پوری فیملی خوشحالی سے زندگی بسر کرے گی لیکن اس سے پہلے گزارش کے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے میں ان اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں جو کہتی ہے کہ ہم اپنے سسرال والوں سے بہت زیادہ تانگ ہیں ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ساس کو جو آپ کی ساس ہے آپ کے خامد کی والدہ ہے اسے اپنی ماں سمجھنا ہے اپنی ہی والدہ سمجھنا ہے اپنا ہی ماں جیسی محبت ان سے کرنی ہے جس طرح آپ اپنی والدہ سے مشاورت کرتی تھی اسی طرح اس سے مشاورت کرنی ہے اور جو آپ کے خامد کا والد ہے اس کی بھی تعدیم و توقیر کرنی ہے اسے بھی اس طرح سمجھیں جس طرح اپنے باپ کو سمجھا کرتی تھی اگر آپ کا باپ آپ سے کوئی تلخ کلامی کرتا تو آپ برداشت کرتی آپ کی والدہ اگر کوئی تلخ کلامی آپ سے کرتی تو آپ اس کو بھی برداشت کرتی آپ کا بھائی اگر آپ سے کوئی تلخ کلامی کرتا کوئی غلطی آپ سے ہو جاتی کوئی نسٹک ہو جاتی کھانے میں کمی پیشی ہو جاتی کپڑوں میں کمی پیشی ہو جاتی کوئی بھی گھر کے کام کاج میں اگر کمی پیشی ہو جاتی تو وہ آپ سے اختلافات آپ سے لڑائی جھگڑا کرتی آپ خموشی اختیار کرتی اس گھر میں بھی آپ نے خموشی اختیار کرنی ہے ایک مرتبہ آپ خموش ہوں گی دو مرتبہ چار مرتبہ دس مرتبہ حتیٰ کہ وہ کہیں گے ہماری بہوت ہم سے ہم جو مرضی کہیں وہ تو ہم سے ہمارے آگے سے جواب نہیں دیتی ہمیں جواب نہیں دیتی ہمیں گھانڈتی نہیں ہے وہ آپ سے محبت کرے گے پھر آپ جب بھی کپڑے چینج کریں آپ دو کپڑوں کے سوٹ پکڑیں اور اپنی ساسوں ماں کے قریب لے جائیں امی ان میں سے کون سے کپڑے پہنوں جو آپ کہیں گی میں وہ ہی پہنوں گی یقیناً آپ نے پہنے تو ہیں جب آپ ان کے پاس لے کر دائیں گی وہ راضی ہو کر بتائیں گی کہ بیٹا یہ کپڑے پہنوں اس کی مرضی کہ اس کی پسند کی کپڑے پہنوں جب کھانے کی باری آئے تو آپ ان سے مشاورت کریں ان سے مشورہ لیں کہ ماں آج ہم نے کیا بنانا ہے امی ہم نے آج کیا بنانا ہے یقیناً سبزی تو کوئی نہ کوئی بننی ہے یقیناً کھانا تو بننا ہے جب آپ انہیں اتنی بات کہیں گی تو خدا کی قسم وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے ایک مرتبہ اختلافات کریں گے دوسری مرتبہ اختلافات کریں گے تیسری مرتبہ آخر کار وہ آپ کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کپڑے اپنے لئے خریدنے کے لئے جا رہی ہیں تو آپ ان کو ساتھ لے کر جائیں میں نے اپنی ماں کی پسند کے کپڑے لینے ہیں میں نے اپنے سسران والوں کی پسند کے کپڑے لینے ہیں پھر آپ جب ان سے یہ بات کہیں گی اور پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی کریں گے وہ آپ سے راضی ہوں گے بہت سارے گھر کش مکش کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں بہت سارے گھر جو ہیں اسی وجہ سے اجڑ چکے ہیں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہیں بہت زیادہ مصیبتیں ہیں جو ہماری بہن ان باتوں پر عمل کرے گی اگر آپ نے جوتا خرید رہے ہیں تو ساسو مان جو ہے اس سے مشاورت کریں اس سے مشورہ لیں کہ جو آپ کہیں گی میں وہی کپڑے خریدوں گی میں وہی جوتا خریدوں گی ہمارے گھر میں وہی سبزی بنے گی وہی ڈیش بنے گی جو آپ کہیں گی سب اتنی سی بات ہیں جب اتنی سی بات آپ کہیں گی تو آپ کے سسران والے آپ سے راضی ہو جائیں گے بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ ہماری کوئی اسلامی بہن ان باتوں پر عمل کر کے خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے گھر کا ردام چلا سکیں ملتے ہیں ناکس تک تک